دوستو آپ نے ندیہ سمدر کے بیچ میں پل بنے ہوئے دیکھے ہوں گے یہ بریج ہماری زندگی میں کافی مہتو رکھتے ہیں اگر یہ پل نہیں بنے ہوتے تو شاید آدھی دنیا آپس میں کٹ جاتی پل کے ذریعے کئی دیش راجکاؤں کسبی آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ان پلوں نے ہماری زندگی کافی آسان بنا دی ہے پل نہ صرف لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں بلکہ سانسکرتیوں کو بھی قریب لاتے ہیں یہ ہمیشہ سے پلوں کا خاصہ بہت ہو رہا ہے کیونکہ ان کے بینا زمینی پریوہن سمبھو ہی نہیں ہے وشک کچھ بریج اپنی خاصیت کے لیے مشہور ہے اس میں شامل ہے گولڈن گیٹ بریج یہ پل سیمبل آف ویسٹ کو آسٹ آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس نام سے مشہور ہے یہ امریکہ کے سین فرانسسکو نگر میں سین فرانسسکو کھاڑی کے دونوں چھوڑوں کو جوڑنے والا جھولا پولا ہے وہیں دوسرا ہے ٹاور بریج یہ لندن میں ہے یہ پولس ٹیمس ندی پر ونا ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ پرٹکوں کو اپنی اور کھیچنے والا نرمان ہے بھارت کبھی ایک ایسا پل ہے جو صرف دیش میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں پرسید ہے حیرانی تو اس بات کہے کہ اس وش پرسید پل کا آج تک ادھاٹن بھی نہیں ہوا ہے یہ پل ہے کولکاتا کا ہاف رابریج یہ ہمیشہ سے کولکاتا کی پہچان رہا ہے ہاف رابریج کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے نرمان میں سٹیل کی کلیٹو کو جوڑنے کے لیے نٹ بولٹ کے جگہے دھاتوں کے بنی کیلو کا استعمال کیا گیا دوستو یہاں آج ہم پل کے نرمان کو لے کر بات کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ندی پر تو پل پلر کے سہارے ٹکے رہتے ہیں ان پلر کو دیکھ کر کبھی آپ کے دماغ میں یہ سوال آیا کہ آخر اس ندی کے بہاف کے بیچ ان پلر کو کیسے بنایا گیا ہوگا اور پل بنانے کے لیے کن طریقوں کا استعمال کیا گیا ہوگا اگر آپ کے مند میں بھی یہی سوال ہے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے جواب دیں گے کہ آخر ندی کے بیچ میں پل کا نرمان کیسے کیا جاتا ہے دوستو زمین اور پانی میں پل بنانے میں کافی انتر ہوتا ہے زمین پر پل بنانے کے لیے ہمیں جگہ دوری چوڑائی اور باہنوں کے بھار کو دیکھنا ہوتا ہے لیکن ندی میں پل بنانے کے لیے ساری ریسرچ کرنے پڑتی ہے کیونکہ اگر یہاں ذرا سی بھی چوک ہی تو وہ بہت بڑے حادثے میں بدلنے میں وقت نہیں لگے گا ویسے ندی پر بننے والے پل کئی طریقی کو ہوتے ہیں ندی پر بیم بریج، سسپنشن بریج، آرچ بریج بنائے جاتے ہیں یہ پل جگہ کے آدھار پر چنے جاتے ہیں سبھی جگہ ایک طرح کا پل بنانے سمب نہیں ہے پل بنانے کے لیے سب سے پہلے پلرو کا نرمار کیا جاتا ہے اس کے لیے پانی کے گہرائی ناپی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی پانی کے بہنے کے سپیڈ، پانی کے نیچوں کے مٹی کے کوالٹی کی بھی جانچ کی جاتی ہے کیونکہ پل کا نرمار ان سب جانکاری پر ہی نر بھر کرتا ہے اس کے ساتھ ہی جو پل بنائے جا رہا ہے وہاں پڑھنے والا بھار اور بریج بننے کے بعد گاڑیوں کے بھار کی بھی کہہرائی سے ریسرچ کی جاتی ہے اس ریسرچ کے بعد ہی پل بنانے کا کام شروع ہوتا ہے اگر ان باتوں کا صحیح سے آقلن نہیں ہوگا تو پل کو لے کر حادثہ ہونے میں دیر نہیں لگے گی زمین پر بننے والے پل کے طرح ہی ندی یا سمدر میں بننے والے پل میں بھی نیو بنائی جاتی ہے اور پورے پروڈکٹ کے آدھار پر نیو کو لے کر پہلے پلان بنایا جاتا ہے پلرو کے فاؤنڈیش کے مضبوطی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے پانی جتنا گہرا ہوتا ہے وہیں یہ چیلنج بھی اتنا بڑا ہوتا ہے اس لیے فاؤنڈیش مضبوط ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پلر ہی ہوتے ہیں جن کے دم پر پورے پل کو رکھا جاتا ہے یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے کی جاتی ہے پاؤنڈیشن بنانے کے شروعات جس میں سب سے پہلے پانی کی گہرائی نہ پی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی پانی کی بہاو نیچے کے مٹی کے جانس کی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی پل پر پڑھنے والے بھار کی بھی جانس کی جاتی ہے اس کے بعد پلرز کی نیو رکھی جاتی ہے پانی کے بیچ میں رکھے جانے والی نیو کو کوفر ڈیم کہتے ہیں یہ کوفر ڈیم ایک طریقے سے ڈرم کے جیسے ہوتے ہیں جنہیں کرین آدھی کے مادہم سے پانی کے ایک دم بیچ میں استحفت کیا جاتا ہے یہ کوفر ڈیم سٹیل کے بڑی بڑی پلیٹس کے ذریعے بنای جاتی ہیں یہ کوفر ڈیم گول یا سکوئر ہو سکتا ہے کوفر ڈیم کی ڈیزائن پل بنانے اور ندی پر نرپ کرتے ہیں اگر سیدھے شبدوں میں کہیں تو یہ ڈرم کے طرح ہوتا ہے یا پھر آپ نے میلوں میں جو موت کا کوئن دیکھا ہوگا اسی کے طرح ہوتا ہے جو کافی مصبوط اور سٹیل سے بنایا جاتا ہے اسے پانی کے بیچ میں رکھ دیا جاتا ہے جس سے پانی آس پاس سے بہہ جاتا ہے لیکن اس کے اندر نہیں جاتا جیسے کسی گلاس میں ایک سٹراؤ کو رکھ دیا جاتا ہے اس کے بعد جب اس میں پانی بھرا جاتا ہے تو اسے باہر نکال دیا جاتا ہے اور اس کوفر ڈیم کے نیچے کی مٹی دکھائی دینے لگتی ہے اور وہاں پلر بنانے کا کام شروع ہوتا ہے پھر پلر بنانے کے بعد بریج کا کام شروع ہوتا ہے حالانکہ جب پانی گہرا ہوتا ہے تو اس کوفر ڈیم کے ذریعے پل نہیں بنایا جا سکتا جہاں پانی زیادہ گہرا ہوتا ہے وہاں پہلے ریسرچ کر کے زمین کے نیچے کچھ پوائنٹ بنایا جاتے ہیں جہاں مٹی اچھی ہو اور زمین پلر بنانے لائک ہو اس کے بعد وہاں گڑھے کیے جاتے ہیں اور ان میں کئی پائپ اوپر سے نیچے ڈالے جاتے ہیں اور پانی باہر نکالا جاتا ہے پھر ان پائپ میں سیمنٹ آدھی بھری جاتی ہے ایسے ہی کئی پائپ مل کر ایک پلر بناتے ہیں جیسے جیسے کھمبے بنتے جاتے ہوں انہیں آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے پل بناتے وقت آدھی سے زیادہ کام دوسری سائٹ پر چلتا ہے جہاں پل کے بلوکس بنا دیے جاتے ہیں بلوکس بننے کے بعد انہیں بڑی بڑی مشینری کی مدد سے پل والی سائٹ پر لائے جاتا ہے اور انہیں سیٹ کر دیا جاتا ہے ایسے کرنے کے بعد ایک سے دوسرے پلر کے بیچ بلوکس کو سیٹ کرتے ہوئے ایک پل بنا جاتا ہے ویسے کئی بینا پلر والے پل بھی بنتے ہیں جن کا نرمار الگ طریقے سے کیا جاتا ہے گہری جل نکائے پر پل کے نرمار کے لیے کوفر ڈیم تقنیق کوپیو کیا جاتا ہے اس ویدھی میں ایک شیطر کو گھرنے والی دیوار کے پانی کے اندر بنایا جاتا ہے اور پانی کو لگاتار شیطر سے باہر پمپ کیا جاتا ہے اس کے بعد کوفر ڈیم کے اندر پلیا کھمبے کی نیو کا نرمار کیا جاتا ہے جیسا کی نرمار اس تھد سمدریہ ندی ہے اس نے پانی کے اچھ جوار کی جانچ کرنے کے لیے کوفرڈ کے باہر چوویز گھنٹے کی نگرانی عبشق ہے اس تقنیق کوپیو کرنے والے پل مضبوط ہوتے ہیں اور بھاری بھار اٹھاتے ہیں پل کے نرمار کی انتیم تقنیق کو کیس و ڈریلنگ کہا جاتا ہے یہ سب سے ایڈوانس تقنیق ہے اس تقنیق میں ایک ووٹر ٹائٹ چمبر ہوا کے دباؤ کی مدد سے پانی کو دور رکھتا ہے پھر ایک سیل بند ٹیوب ککش کے اندر فٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ٹیوب کے اندر ایک لمبے ڈریل لگا جاتی ہے اور پھر ڈریلنگ پرکریا شروع ہوتی ہے اس پرکریا کے دوران بھرا پانی باہر پمپ کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک کیس کو چھید میں ڈال دیا جاتا ہے جو ارترکت صحیحتہ دینے کے لیے اندر ڈریل کیا جاتا ہے اس طرح ایک استھر فریم بنا جاتا ہے یہ فریم کنکریٹ سے بھرا ہوا ہے تب کھمبے بنتے ہیں ان پلوں کا نرمار کو شل انجینئرس اور برکس دارہ ہی کیا جاتا ہے کیونکہ ذرا سی چوک ہزاروں لوگ کے جان لے سکتی ہے دوستو یہاں ہم آپ کو بھارت کے کچھ ایسے پلوں کے بارے میں بتائیں گو جب اپنے نرمار پکریا اور خوبصورتی کے لیے ہی دنیا بھر میں اشکر ہے پہلا ہے بھوپین ہزاری کا سیتو یہ بھارت کا سب سے لمبا پل ہے لوہت ندی پر بنا بھوپین ہزاری کا سیتو آسم راج کے تنسکیہ زلے میں بنا ہوا ہے جو آسم اور ناچل پردیش کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا کام کرتا ہے دوسرا ہے بیہار راج کے پٹنا زلے میں اس تھے مہاتمہ گاندھی سیتو جو پویتر گنگا ندی کے اوپر بنا ہوا ہے اسے گنگا سیتو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ پول پٹنا سے حاضی پور کو جوڑتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سال 1982 میں 46.67 کروڑ روپے کے لاغت سے بنا یہ مہاتمہ گاندھی سیتو ایک انجینرنگ کا چمتکار ہے جسے سٹیل اور کمکریٹ کے پریوک کر کے تیار کیا گیا تھا ممبائی کے باندھرا سیلنگ بریج بھی دنیا بھر میں اپنی خوبی کے لیے کافی مشہور ہے یہ سمدری لنک نشیت روپ سے ایک سیویل انجینرنگ کا عجوبہ ہے جو ممبائی شہر کے آدھنک بنیادی دھانچے کو درشات آتا ہے بھارت کے سب سے لمبے پل ادھکتر بیہار میں گنگا ندی پر بنائے گئے ہیں دیگھا سونپور بریج یا لوک نیگ جے پرکاش ناراین سیتو بیہار کا چوتھا سب سے بڑا اور بھارت میں ساتھوہ سب سے بڑا پل ہے جبکہ اسم میں بھوگی بیل بریج کے بعد بھارت کا دوسرا سب سے لمبا ریل سہ سڑک پل ہے چار دشوانہ پانچ پانچ کلومیٹر لمبائی اور دس میٹر چوڑائی کے ساتھ سٹیل ٹرسٹ ڈیزائن والے اس پل کا ندمار دوہزار تین میں شروع ہوا جو کی دوہزار سولہ میں جا کر پورا ہوا